بسم اللہ الرحمن الرحیم کورس انٹروڈکٹری الیکٹری سیٹی کورڈ ون زیرو فور کے لیکچر نمبر ٹین میں آج ہم بات کریں گے کرچاف لاز کے حوالے سے کرچاف فرسٹ لاز جس کو ہم کرچاف سولٹیج لاز کہتے ہیں اس کا جو بسک پرنسپل ہے وہ کنزرویشن آف انرجی ہے فرسٹ لاز کرچاف کے مطابق جو کسی بھی ایک سرکٹ میں جو والٹیج ہے اکراس دا کلوز لوپ اس کا سم زیرو کے برابر ہوگا دی سم آف دی والٹیج ایلنگ اکلوز لوپ اس زیرو جس کو ہم میتیمیٹیکلی یوں لیک سکتے ہیں ایکویشنز بنانے سے پہلے جو چند ایک سائن کنونشنز ہیں اگر ہم ان کو ذرا سمجھنی کی کوشش کریں پہلے کنونشن یہ ہے کہ اگر ہم ایک لوپ کو ٹریورز کر رہے ہیں تو اگر کسی ایک ریزیسٹر کو ہم ٹریورز کر رہے ہیں اور ہمارا جو راستہ ہے وہی ہو جس کو جس ڈیریکشن میں کرنٹ اس کو کور کر رہا ہو تو پھر اس پوٹنشل کے اس ریزیسٹر کے اکراس جو پوٹنشل ہے اس کو ہم نیگٹیو لیں گے لیکن اگر ہم اس کی ریورس میں جا رہے ہیں مثلا اس کیس میں جو لوپ کا ڈیریکشن ہے وہ کلاک وائز ہے اگر یہاں پہ کرنٹ ہم دیکھیں تو یہ آئی ون آر ون کے اعلانگ ہم جا رہے ہیں آئی ون کرنٹ کے اعلانگ ہم جائیں گے سو لہٰذا اس صورت میں ہم نے جو آر ون کے اکراس پوٹنشل ہے اس کو نیگٹیو لینا ہوگا دوسرا جو کنونشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیٹری کے ہائیر پوٹنشل سے لور پوٹنشل کی طرف جائیں گے تو پھر اس صورت میں آپ پوٹنشل کو نیگٹیو لیں گے اس بیٹری کا ای میف کو آپ نیگٹیو لیں گے لیکن اگر آپ اس بیٹری کے لور پوٹنشل سے ہائیر کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ اس صورت میں اس کو پازیٹیو لیں گے مثلا اس میں اگر ہم لوپ نمبر ون کو دیکھیں اس ون جس کو ہم نے کہا ہوا ہے لیٹسے کہ ہم یہاں اس پوائنٹ سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے جب ہم اس ریزسٹر آر ٹو تک پہنچتے ہیں تو یہاں پہ کچھ پوٹنشل ڈراؤپ ہوگا کیونکہ ہم چونکہ کرنٹ کے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو اس لئے یہاں پہ اس کو ہم نیگٹیو لیں گے تو یہ مائنس آئی ٹو آر ٹو لے کر جائے گا اور پھر یہاں پہ جو فرس بیٹری ہے جس کا ای میف ای ایپسلان ون ہے تو چونکہ ہم یہاں پہ نیگٹیو سے پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں مطلب لور پوٹنشل سے ہائیر پوٹنشل کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ہم پازیٹیو لیں گے لہذا یہ پلس ای میف ون ہوگا اور پھر ایدر سے لے کر ایدر تک کوئی ڈیوائیس موجود نہیں ہے نہ ایکٹیو ہے نہ پیسیو ڈیوائیس ہے تو اس لئے یہاں تک کوئی گین ان پوٹنشل یا ڈراؤپ ان پوٹنشل نہیں ہوگا لیکن جب ہم یہاں سے اس ان تک جا رہے ہیں تو راستے میں ایک ریزیسٹر آر ون آرہا ہے اور آر ون ریزیسٹر کے اکراس جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ آئی ون ہے چونکہ ہمارا ڈیریکشن اور کرنٹ کا ڈیریکشن ایک ہی ہے تو لہذا اس ریزیسٹر کے اکراس جو پوٹنشل ہے اس کو ہم نیگٹیو لیں گے لہذا ہم اس کو لیں گے مائنس آئی ون آر ون اور یوں جب ہم پھر یہاں سے لے کر ادھر تک پہنچتے ہیں پہنچ کر ہمارا لوپ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ پہنچ کے ہم کہیں گے کہ جو بھی گین ان پوٹنشل یا آس ان پوٹنشل اس لوپ کے اکراس ہوا تھا ان تمام کا سم آہ زیرو کے برابر ہے سو اگر آپ اس ایکویشن کو تھوڑا سا ری رینج کر لیں تو ای میں آف دی فرس بیٹری ویل بی ایکول ٹو ان دونوں ٹرمز کو ایکویلٹی سائن کے رائٹ پہ شفٹ کر لیں تو یہ پازیٹیو بن جائیں گے سو آئی ون آر ون پلس آئی ٹو آر ٹو جس کو ہم ایکویشن نمبر ون کہتے ہیں اچھا اب آتے ہیں لوپ نمبر سیکنڈ کی طرف لوپ نمبر سیکنڈ میں ہم لٹسے کہ اس پوائنٹ سے جا رہے ہیں ہمارا جو لوپ کا ڈائریکشن ہے وہ کلاک وائز ہے تو اس لوپ سے جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو پہلا جو سورس آ رہا ہے اس میں ہم ہائئر پوٹنشل سے لور کی طرف جا رہے ہیں سو سائن کنونشن کے مطابق اس کو ہم نے نیگٹیو لینا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو مائنس ایم ایف ون لیا ہے پھر جب آر ٹو تک میں پہنچ رہا ہوں تو آر ٹو کے اکراس جو کرنٹ کی فلو ہے وہ آئی ٹو ہے لیکن چنکہ ہمارا اور وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے اور ہماری لوپ کا جو ڈائریکشن ہے اس پوزیشن پر وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے سو لہذا ہم یہاں پہ جو پوٹنشل ڈوپ ہے اکراس تا آر ٹو اس کو ہم پازیٹیو لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو لکھا ہوا ہے آئی ٹو آر ٹو پلس آئی ٹو آر ٹو نیکسٹ جب میں اس پوائنٹ تک آتا ہوں تو اس پوائنٹ کے بعد ادھر آتا ہوں تو یہاں پر بھی کوئی ڈیوائس راستے میں موجود نہیں ہے سو لہذا نو گین لو لاس ان پوٹنشل ہوگا پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جب میں آرہا ہوں تو آر ٹو کو میں نے اب کور کرنا ہے اب چونکہ آر ٹو کے اکراس آئی ٹو کرنٹ فلو کر رہا ہے اور آئی ٹو کرنٹ جس ڈیریکشن میں ہے اسی ڈیریکشن میں ہماری لوب کا ڈیریکشن ہے تو لہذا یہاں پہ بھی جو پوٹنشل ڈیفرنس اکراس دا ریزیسٹر آر ٹو ہوگا اس کو ہم نے نیگٹیو لینا ہوگا سو لہذا مائنس آئی ٹری آر ٹری آ جائے گا اور پھر ادھر سے ادھر تک جب میں آرہا ہوں تو سیکنڈ بیٹری کو اب ہم کور کر رہے ہیں اور سیکنڈ بیٹری میں ہم ہائیر پوٹنشل سے لور پوٹنشل کی طرف جا رہے ہیں سو ونس اگین سائن کنونشنز کو استعمال کر کہ ہم اس کو لیں گے مائنس ایم ایف ٹو سو مائنس ایپسالون ٹو ہم اس کو لکھ لیں گے اور پھر ادھر سے لے کر ادھر تک جاتے ہوئے راستے میں کوئی ڈیوائس دوسرا موجود نہیں ہے تو لہذا نہ تو گین ہوگا نہ لاؤس ہوگا تو یوں ایک لوب کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس پوری لوب کو کور کرتے ہوئے جتنی بھی گین اور لاؤس ان پوٹنشل ہوئی تھے ان سب کو اگر ہم ایڈ اپ کر لیں تو ان سے ریزلٹ ان زیرو آئے گا سو آپ اگر اس کو ری رینج کر لیں تو یہ آ جائے گا ای می اف ای ون پلس ای می اف ٹو یہ برابر ہوگا مائنس آئی تری آر تری پلس آئی ٹو آر ٹو جس کو ہم ایکویشن نمبر ون کہتے ہیں یہاں پر جتنی نمبر آف اننون آپ کے پاس ہوں گے آپ کو ظاہر ہے کہ اتنی اننون آپ کو اتنی ایکویشنز درکار ہوتے ہیں سو الٹیج لا کو استعمال کر کے ہم یہاں اگر چاہیں تو تین ایکویشنز بھی اس سے بنا سکتے ہیں دو ہم نے یہاں پہ ایک اس ون لیا ایک کو ہم نے اس ٹو لیا یہاں پہ ایک آوٹر لوب بھی بن سکتا ہے آپ دیکھیں تو اس پوائنٹ سے لے کر یہاں تک آئیں اور پھر ادھر آئیں اور اس کے بعد پھر یہاں تک اور پھر ہوں آ جائیں تو یہاں سے ایک تیسرا ایکویشن بھی بن سکتا ہے تو جتنے نمبر آف اننونز آپ کے پاس ہوں گے اتنی آپ کو ایکویشنز درکار ہوں گے اور جتنی ایکویشنز درکار ہوں گے اتنی آپ نے لوبز کو کنسیڈر کرنا ہوگا اور کرچاف لٹیج لا کو ہر ایک لوب کے اقراس استعمال کر کے ایکویشن کو حاصل کرنا ہوگا یہ ہمارے پاس ایک سرکٹ ڈائگرام ہے جس میں دو بیٹریز کا استعمال ہوا ہے اور تین اس میں ریزیسٹرز ہیں اور ہم سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ ادھر کتنا کرنٹ فلو کر رہا ہوگا اقراس دس ون اقراس دس ریزیسٹر تو یہاں ہم دو لوب لے رہے ہیں اور دو لوب ہمارے پاس یہاں پہ ہم ایون کے ہر ایک انڈیویجول ریزیسٹر کے اقراس اگر ہم ریزیسٹر کو کرنٹ کو معلوم کرنا چاہیں تو پھر ہمیں دو ایکویشنز درکار ہوں گے کیونکہ یہ ایک ریزیسٹر ہے ایک ریزیسٹر ہمارے پاس یہ ہے تو یہاں پہ ہمیں اٹلیسٹ دو ایکویشنز درکار ہیں اس ایکویشنز اس سرکٹ کے انالیسز کی خاطر ہم نے یہاں پہ دو لوب کنسیڈر کی ہیں ایک ہمارے پاس یہ لوب ہے جس کو ہم ون کہہ سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس یہ لوب ہے جس کو ہم ٹو کہہ سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز جس میں آپ ہمیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لوب کو کلاکوائز لیا ہے تو دوسری لوب کو بھی اپنے پھر کلاکوائز ہی لینا ہوگا اور اگر ایک کو انٹی کلاکوائز لیا ہے تو دوسرا بھی آپ انٹی کلاکوائز لوگے تو تمام لوب کی جو ڈیریکشن ہے وہ ایک ہی ہوگی یہ ایک اور کنونشن ہے کرچاف والٹیج لا کو استعمال کرتے ہوئے سو لٹسے کہ ہم یہاں پہ الفا سے سٹارٹ لے رہے ہیں تو الفا سے جب ہم سٹارٹ لیں گے تو یہاں پہ ہم لور پوٹنشل سے چونکہ ہائیر پوٹنشل کی طرف جا رہے ہیں تو گین ان پوٹنشل ہوگا اس بیٹری کا ای میں ہم نے پازیٹیو لینا ہوگا سو لہذا ٹوینٹی وولٹ پھر جب ہم یہاں سے لے کر یہاں تک آئیں اور پھر اس ریزسٹر پہ پہنچیں تو اس ریزسٹر پہ پہنچ کے ہم چونکہ کرنٹ کے ڈریکشن میں جا رہے ہیں سو لہذا یہاں ہمارے پاس یہ آ جائے گا پوٹنشل جو ہے اس کو ہم نیگٹیو لیں گے اور جو پوٹنشل ڈراؤپ ہے کرس دس ریزسٹر وہ مائنس فائف فائف یہاں پہ ریزسٹنس ہے اور آئی ون جو ہے وہ اس کے کرس کرنٹ ہے تو او حملہ کے مطابق ویز اکل ٹو آئی آر کے ریلیشن کو یوز کر کے ہم لکھ سکتے ہیں مائنس فائف آئی ون اور پھر جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ادھر سے ہمیں آگے نہیں جانا ہوگا بلکہ اسی لوب کو چونکہ یہ ہمارے پاس اس آئی ون لوب یہ ہے تو ادھر سے لے کر ادھر تک جب ہم آئیں گے تو جو ٹن اوہم کا ریزسٹنس ہے اس کے اکرس دو کرنٹ فلو کر رہے ہیں ایک آئی ون ہے جس کے ڈریکشن میں ہم جا رہے ہیں سو لہذا یہاں جو آئی ون کی وجہ سے پوٹنشل ہے اس کو ہم نے نیگٹیو لینا ہوگا تو مائنس ٹن آئی ون اور جو آئی ٹو ہے اس کا ڈریکشن ہماری لوب کے ڈریکشن کے اب اگینسٹ ہے اپوزٹ ہے تو لہذا آئی ٹو کی وجہ سے جو پوٹنشل ہوگا ایک راس دی ٹن اوہم ریزسٹر اس کو ہم نے پازیٹیو لینا ہوگا تو اس لئے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں پلس ٹن آئی ٹو اور یوں ہمارے پاس پھر ادھر سے لے کر ادھر تک جب ہم پہنچیں گے تو ایک سرکٹ کا لوب کمپلیٹ ہو جائے گا اور اکراس دس لوب جو پوٹنشل کا سم ہے وہ زیرو کے برابر ہوگا سو ری رینج کر لیں تو لہذا آئی اس کو تو ٹوینٹی وولٹ مائنس فیفٹین وولٹ کیونکہ مائنس فائف آئی ون مائنس ٹن آئی ون تو مائنس ففٹین آئی ون آ جائے گا پلس ٹن آئی ٹو اس ایکل ٹو زیرو تو لٹسے اس کو ہم ایکویشن نمبر ون کا نام دے رہے ہیں سیکنڈ لوب کو ہم ادھر سے شروع کر رہے ہیں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے جاتے ہوئے جو ہماری لوب کا ڈریکشن ہے وہ اباؤ ہے تو ادھر ہم آئی ٹو کی ڈریکشن میں جا رہے ہیں جبکہ آئی ون کی اگینس جا رہے ہیں تو آئی ون کی وجہ سے جو پوٹنشل ہوگا ہے کراس دی ٹن وہ ہمارے پاس ہم اس کو پازیٹیو لیں گے سو یہ آ جائے گا ٹن آئی ون اور آئی ٹو کی وجہ سے نیگٹیو ہوگا کیونکہ ہم آئی ٹو کے ڈریکشن میں جا رہے ہیں ایک راستہ ٹن اور ہم ریزیسٹر تو یہاں پہ جو پوٹنشل ہوگا اس کو ہم آئی ٹو کی وجہ سے جو پوٹنشل ہوگا اس کو ہم نیگٹیو لیں گے سو مائنس ٹن آئی ٹو آ جائے گا اور پھر ادھر جب ہم پہنچیں گے تو یہاں سے ہم نے سیکنڈ ریزیسٹر کو کور کرنا ہے جو کہ ٹو اوہم کا ہے سو ٹو اوہم کا جو ریزیسٹر ہے اس کے اقراض جو کرنٹ کی فلو ہے وہ آئی ٹو ہے تو لہٰذا یہاں پہ مائنس ٹو آئی ٹو آئے گا اور پھر اس یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہم ہائئر پوٹنشل آئی بیٹری سے لوگر کی طرف جا رہے ہیں تو لاس ان پوٹنشل ہوگا سو اس کو لیں گے مائنس ایٹ وولٹ تو پھر ادھر سے لے کر ادھر تک جب پہنچتے پہنچتے یہ سرکٹ کا جو سرکٹ کا جو لوب ہے جس کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو پوٹنشل ڈراپ ہے یا پوٹنشل گین ہے ان سب کا سم اس پوری لوب کے اقراض زیرو کے برابر ہوگا تو آپ اس کو اگر ری رنج کر لیں تو یہ آ جائے گا مائنس ٹین آئی ون مائنس ٹویلف آئی ٹو مائنس ٹو آئی ٹو مائنس ٹین آئی ٹو سے مائنس ٹویلف آئی ٹو آ جائے گا اور مائنس ایٹ وولٹ ساتھ میں یہ زیرو کے برابر آ جائے گا جس کو ہم ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے رہے ہیں اب یہاں پہ آئی ون کی ویلیو اگر ہم نکال لیں ایکویشن نمبر ون سے سو ٹین یہاں آئی ون اپنی جگہ پہ ہے اور اس کے علاوہ آئی ون یہاں سے ہم نکالیں گے تو یہ آ جائے گا ٹویلیو 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 یہاں پہ اگر آپ سمپلیفیکیشن کر لیں تو ٹو ٹویلیو مائنس ٹویلس ٹویلیو 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 کو ٹو ٹویلیو آئی ٹویلیو سے آرہا ہے مائنس سکسٹین آئی ٹو اور پھر فورٹی مائنس ٹونٹی فور سے آرہا ہے پلس سکسٹین ایکول ٹو زیرو یہاں اگر آئی سکسٹین کو ہم شیفٹ کر لیں اٹھ دا رائٹ آف دی ایکولیٹی سیمبل تو آئی ٹو برابر آ جائے گا ون ایمپیئر کے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ آئی ٹو کرنٹ ہے ایک سیکنڈ لوپ میں یہ ہمارے پاس ون ایمپیئر کے برابر ہوگا اب آئی ٹو کی ویلیو کو اگر ہم ایکویشن نمبر ٹو میں استعمال کر لیں تو ٹین آئی ون مائنس ٹویلف آئی ٹو کی جگہ پہ آ جائے گا ون سو ٹین آئی ون مائنس ٹویلف مائنس ایٹ تو مائنس ٹویلف مائنس ایٹ سے آرہا ہے مائنس ٹونٹی اور پھر اس کو اگر ہم شیفٹ کر لیں اٹھ دی رائٹ آف دی ایکولیٹی سائن تو یہ آ جائے گا ٹین آئی ون مائنس ٹین آئی ون ایس ایکول ٹو ٹویلف تو دونوں سائیڈ کو اگر ہم پہ ٹین پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آئی ون آ جائے گا ٹو ایمپیئر کے تو ادھر ہمارے پاس جو آئی ون ہے یہاں پہ جو کرنٹ ہے یہ آر ٹو ایمپیئر کے برابر ہوگا سو جو فائف اہم کا ریزیسٹنس ہے اس کے اقراس جو کرنٹ کی فلو ہے وہ آر ٹو ایمپیئر ہوگی آر ٹو اہم کا جو ریزیسٹنس ہے اس کے اقراس جو کرنٹ کی فلو ہے وہ ون ایمپیئر ہوگی اور جو ٹین اہم کا ریزیسٹنس ہے اس کے اقراس جو کرنٹ کی فلو ہے وہ آئی ون مائنس آئی ٹو کی برابر ہوگی سو آئی ون مائنس آئی ٹو چونکہ یہاں پہ آئی ون اور آئی ٹو اگر آپ دیکھیں دونوں اپوزٹ جا رہے ہیں ٹین اہم ریزیسٹر کے اقراس اس لیے ہم نے ان کو مائنس اب کرنا ہوگا سم کی بجائے تو آئی ون مائنس آئی ٹو ہمارے پاس آ جائے گا ٹو ایمپیر مائنس ون ایمپیر جس سے آ رہا ہے ون ایمپیر تو ٹین اوم ریزسٹر کے اکراس جو کرنٹ کی فلو ہے وہ ون ایمپیر کے برابر ہوگی کرچاف سیکنڈ لا جس کو ہم کرچاف کرنٹ لا کہتے ہیں اس کا جو برسک پرنسپل ہے وہ کنزرویشن آف چارج ہے اس لا کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک دو ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کرتے ہیں نوڈ الیکٹیکل سرکٹنگ میں ہمارے پاس اس پوزیشن کو رپیزنٹ کرتا ہے جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ کنیکٹنگ وائرز آپس میں جوڑ رہے ہوں جیسے کہ اس ڈائگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک وائر آ ہوا ہے ایک وائر ادھر سے آ رہا ہے ایک وائر یہ ہے تو تمام کے تمام وائرز آکے اس پوائنٹ میں مل رہے ہیں لہٰذا یہ پوائنٹ کیا کہلاتا ہے نوڈ کہلاتا ہے یا اس کو ہم جوائن بھی کہہ سکتے ہیں جنکشن بھی کہہ سکتے ہیں کرچوف کرنٹ لائے کہہ رہا ہے کہ اس پوائنٹ پہ جو کرنٹ کی الجیبرک سم ہے وہ زیرو کے برابر ہوگا اور یہ تب زیرو ہو سکتا ہے کہ جتنا کرنٹ آ رہا ہے اتنا کرنٹ اس پوائنٹ سے جا بھی رہا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہاں پہ کرنٹ کی جو سم ہے وہ زیرو کے برابر ہے اب سائن کنونشن کیا ہے سائن کنونشن نمبر ون یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ جو کرنٹ آ رہا ہوگا اس کو ہم نے پازیٹیو لینا ہوگا جو بھی انکمنگ کرنٹ ہے اس پوائنٹ پہ وہ پازیٹیو لیں گے جیسے کہ آئی ون اور آئی تری یہاں پہ آ رہے ہیں اس پوائنٹ کی طرف تو یہ دونوں کیا لیں گے ہم ان کو پازیٹیو لیں گے جو سکن کنونشن ہے وہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ سے جو کرنٹ جا رہا ہوگا اس کو ہم نے نیگٹیو لینا ہوگا مثلا یہاں پہ i4 جو ہے وہ جا رہا ہے i2 اور i5 جو ہے یہ بھی یہاں سے اس جنکشن سے جا رہے ہیں تو لہٰذا یہ تینوں کرنٹ جو ہے ان کو ہم نے کیا لینا ہوگا نیگٹیو لینا ہوگا ایک آرنگ تو سائن کنونشن سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ i1 پلس i3 یہ دونوں چونکہ اس جنکشن کی طرف آ رہے ہیں تو لہٰذا ان کو ہم نے پلس لیا ہے اور باقی یہ تینوں اس جنکشن سے اوے جا رہے ہیں سو لہذا ان تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے نیگٹیو لینا ہے تو یہ جتنی بھی یہ برانچ کرنٹس ہیں ان سب کا سم اس پوائنٹ پہ زیرو کے برابر ہوگا سو اگر آپ اس کو ری رینج کر لیں تو i1 پلس i3 برابر ہوگا i1 i2 پلس i4 پلس i5 مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ اس جنکشن پہ جتنا کرنٹ آ رہا ہے اتنا ہی کرنٹ آگے جا رہا ہے انکمین کرنٹ برابر ہے آوٹ گوئن کرنٹ کے تو یہی کیا ہے یہ کنزرویشن آف چارچ کے پرینسپل بھی ہے کرچاف کرنٹ لاکھ کے کو استعمال کرتے ہیں ابھی اور اس کی طرح ہم ایک سرکٹ کے انالیسز کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سرکٹ ڈائیگرام ہے جس میں باقی ریزیسٹرز اور والٹیجز سارے نون ہیں آئی ون آئی ٹو آئی تری کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کرنٹ کتنے فلو کر رہے ہیں اور ان کی مگنیچوڈ کتنی ہے تو اس کے لئے ہم دو لوپ لے رہے ہیں اٹلیسٹ اور دو لوپ ہم اس لئے لے رہے ہیں ہم تیسرا بھی کیونکہ تین انون ہیں ہمارے پاس یہ تین انون ہیں ہم تین لوپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن دو لوپ جو ہیں وہ لے کے وہاں سے ہمیں دو ایکویشنز مل جائیں گے مل جائیں گے اور تیسرا جو ایکویشن ہے وہ ہم کرچاف کرنٹ لا کو استعمال کر کے حاصل کر لیں گے سو کرچاف کرنٹ لا کے مطابق یہاں اگر آپ دیکھیں یہ دونوں کرنٹ آئی ون اور آئی ٹو اس جنگشن پہ آ رہے ہیں سو لہٰذا یہ دونوں کیا ہوں گے پازیٹیو ہوں گے اور آئی تری جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے تو اس کو ہم نیگٹیو لے سکتے ہیں سو آئی ون پلس آئی ٹو برابر ہوگا آئی تری کے اب دوسرا ایکویشن حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس لوب کو لینا ہے بی سی ایف ای انٹو بی یہ ہمارے پاس ایک لوب ہے اب اس لوب کو جب میں کور کروں گا تو بی سے سی کی طرف جب میں جاتا ہوں تو دو ڈیوائس سامنے آ رہے ہیں ایک ہمارے پاس ایکٹیو ڈیوائس ہے اور ایک ہمارے پاس یہاں پر پیسیو ڈیوائس ہے تو یہ جو ڈیوائس ہے جو سورس آف والٹیج ہے چونکہ ہم لور پوٹنشل سے ہائیر کی طرف جا رہے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو پازیٹیو لیں گے ٹین اور پھر ادھر سکس اہم ریزسٹر کو کراس کرتے ہوئی ہم کرنٹ کے ڈیریکشن میں جا رہے ہیں تو لہٰذا جو پوٹنشل اکراس سکس اہم ریزسٹر ہوگا اس کو ہم نے نیگٹیو لینا ہوگا تو مائنس سکس آئی ون اور پھر ادھر سے لے کر ادھر تک کوئی ڈیوائس نہیں ہے یہاں سے لے کر اف سے لے کر ای تک جاتے ہوئی راستے میں ایک سورس آ رہا ہے جس کو ہم نیگٹیو سے پازیٹیو کی طرف کور کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی گین ان پوٹنشل ہوگا ہم اس کو پلس لیں گے سو پلس فورٹین اور پھر ای سے بی کی طرف جاتے ہوئے جو کرنٹ ہے اس کے ہم چنکہ اپزیٹ جا رہے ہیں آئی ٹو کرنٹ ظاہر ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے تو یہ کرنٹ ادھر سے یوں آتا ہوا یہاں سے گزرے گا سو لہٰذا ہم اس آئی ٹو کرنٹ کے اگینسٹ چونکہ اب جا رہے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو لیں گے پلس فور آئی ٹو اور یہ زیرو کے برابر ہوگا جو سیکنڈ لوپ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بی سی ڈی اے بی بی انٹو سی کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو وہ بی سی سی کی طرف جاتے ہوئے تو وہی کچھ ہے جو کہ بی سی ایف ای بی کے اکراس ہوا تھا ٹین مائنس سکس آئی ون ہے لیکن پھر سی سے ڈی کی طرف جاتے ہوئی کوئی ڈیوائس نہیں ہے ڈی سے لے کر ایک ہی طرف ایک ڈیوائس ہے اور وہ ہمارے پاس اس کے اکراس جو کرنٹ فلو ہے وہ آئی ٹری ہے اور آئی ٹری چونکہ آئی ون پلس آئی ٹو کی برابر ہے تو اس کی جگہ پہ ہم آئی ون پلس آئی ٹو لے رہے ہیں اور ریزیسٹر کا جو مگنیچوڈ ہے وہ ٹو ہے تو لہٰذا چونکہ کرنٹ کے ڈیریکشن میں ہم جا رہے ہیں آئی ٹری کی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں تو اس لئے مائنس ٹو یہاں پہ آئی ٹری ہوگا لیکن آئی ٹری کے جگہ پہ ہم نے ڈیریکٹ لی یہ ویلیو پوٹ کی ہے آئی ون پلس آئی ٹو ری رینج کر لیں اس کو توڑا سا سمپلیفائی کر لیں تو ٹین مائنس سکس آئی ون مائنس ٹو آئی ون مائنس ٹو آئی ٹو یہ زیرو کے برابر ہوگا تو ٹین مائنس ایٹ آئی ون مائنس ٹو آئی ٹو ایس ایکل ٹو زیرو یہاں سے آئی ٹو کی ویلیو جب ہم نکال لیں گے تو آئی ٹو برابر ہوگا فائف مائنس ٹو آئی ون آئی ٹو ادھر شفٹ ہو جائے گا اور پھر دونوں سائیڈ کو ٹو پہ دیوائیڈ کر لیں تو فائف مائنس ٹو آئی ون آ جائے گا اب i2 کی ویلیو کو آپ پوٹ کر لیں اس ایکویشن میں تو 10 مائنس 6 i1 پلس 14 اپنی جگہ پہ ہوں گے پلس 4 اور پھر i2 کی جگہ پہ آ جائے گا 5 مائنس 4 i1 ایکل ٹو زیرو سو اس کو بھی اب سمپلیفائی کر لیں تو 10 مائنس 6 i1 پلس 14 پلس 5 فورزار 20 اور مائنس 4 فورزار 16 آ جائے گا i1 ایکل ٹو زیرو سو 10 مائنس 20 i1 یہاں پہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہی آ رہا ہے پھر مائنس 6 مائنس 16 سے مائنس 20 آ جائے گا تو مائنس 20 i1 پلس 10 پلس 20 سے 34 آ رہا ہے تو پلس 34 ایکل ٹو زیرو سو 10 مائنس 20 i1 پلس 34 ایکل ٹو زیرو یہاں پہ i1 کی ویلیو کو ہم نے چونکہ نکالنا ہے تو 10 پلس 34 سے آ جائے گا 44 اور پھر جب اس طرف شفٹ ہو جائے گا تو اسے بنے گا مائنس 24 مائنس 44 تو دونوں سائٹ کو 22 پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو i1 آ جائے گا 2 ایمپیئر سو i1 جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ایمپیئر کے برابر ہوگا اب i1 کی ویلیو کو ہم نے پٹ کرنا ہے ایک ایک ایکویشن میں تو وہ ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے i2 برابر ہوگا i2 برابر ہوگا 5 اپنی جگہ پہ ہے مائنس 4 into i2 کی جگہ پہ آ جائے گا i1 کی جگہ پہ آ جائے گا 2 تو 5 مائنس 4 into 2 سے آ جائے گا i2 برابر ہوگا مائنس 3 ایمپیئر یہاں پہ آپ دیکھیں تو مائنس سیمبل آ رہا ہے اس مائنس سیمبل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس لوپ میں دکھایا گیا ہے کہ کرنٹ جو i2 ہے وہ fcc کی طرف آ رہا ہے لیکن نمریکل ویلیو اس کی مائنس 3 ایمپیئر آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ایکچوالی جو کرنٹ فلو کر رہا ہے وہ c2 if جا رہا ہے مائنس سیمبل کا مطلب یہاں پہ یہ ہے سو i1 i2 چونکہ ابھی معلوم ہو گئے تو اس ایکویشن میں اگر آپ ان کو پٹ کر لیں گے تو i1 کی جگہ پہ آ جائے گا 2 ایمپیئر i2 کی جگہ پہ آ جائے گا مائنس 3 ایمپیئر تو i3 ہمارے پاس ہوگا مائنس 1 ایمپیئر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرکٹ میں دکھایا گیا ہے 3 کا ڈائریکشن کہ وہ c سے لے کر ڈی تک ہے تو ایکچوالی ایسا نہیں ہے حقیقت میں وہ کرنٹ ڈی سے c کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کرنٹ ہمارے پاس i1 یہاں سے آ رہا ہے وہ پازیٹیو ہے تو اس کا ڈائریکشن وہی ہے جو کہ سرکٹ میں دکھایا گیا ہے جبکہ i2 کا جو ڈائریکشن ہے وہ سرکٹ میں جو دکھایا گیا ہے وہ نہیں ہے ایکچوالی اس کا c2f ہے کیونکہ نیمریکل ویالی اس کی نیگٹیو آ گئی تو ایک کرنٹ i2 اس طرف جا رہا ہے اور یہ i3 بھی جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے سو لہٰذا یہ جو حقیقی جو ایکچوال ایکویشن بنے گا جو ریال ایکویشن بنے گا اس کا وہ i1 پلس i3 برابر ہوگا i2 کے کیونکہ i3 جو ہے وہ بھی c کی طرف آ رہا ہے حقیقت میں سرکٹ میں تو دکھایا گیا ہے i3 ccd کی طرف ہے لیکن نیگٹیو سیمبل دکھا رہا ہے ہمیں کہ وہ d سے c کی طرف جا رہا ہے سو لہٰذا i1 اور i2 یہ دونوں c کی طرف آ رہا ہیں تو ان دونوں کو ہم نے پازیٹیو لینا ہوگا سو i1 پلس i3 اور پھر i2 جو کہ سرکٹ میں fcc کی طرف دکھایا گیا ہے چونکہ نیگٹیو سیمبل آیا ہے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ وہ c سے f کی طرف جا رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کرنٹ کا دریکشن ہے وہ c سے f کی طرف ہوگا اور یہاں اس جنکشن سے چونکہ وہ جا رہا ہے تو لہٰذا اس کو مائنس i2 کہیں گے اور وہ ان تینوں کا سم جو ہے وہ 0 کے برابر ہوگا اور پھر i2 کو دوسری طرف شفٹ کر کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ i1 پیس i3 is equal to i2